اسلام علیکم یہ بسیکلی آن لائن ٹریڈنگ ہے شیئرز کی جس کو ہوپ نائن کے نام سے کمپنی ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلی اور اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک ممبر جو ہے اس نے جسے کوئی بھی مین ممبر ہے ٹھیک ہے ممبر ون اس نے آگے سے چھے لوگوں کو اس میں جوائن کروانا ہوتا ہے اور جوائننگ جو فیز ہوتی ہے ری چارج کی وہ ٹو تھاؤزنڈ ہوتی ہے یعنی ری چارج اماؤنڈ جو ہے وہ آپ ٹو تھاؤزنڈ سے ری چارج کرتے ہیں تو آپ اس میں ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور یہ جو ایک ممبر ہوتا ہے یہ ڈیلی آٹ سے نو کے درمیان میں سے فیک شیئر کو آپ یہ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ون منٹ کا کام ہے وہ اور اس پر ایٹی سکس روپیز جو ہے وہ ڈیلی کے ملتے ہیں اور ایٹی سکس پرس ایٹی سکس پائنٹ فور کچھ اور ان میں ڈیلی کے اگر یہ اتنے ہیں ایٹی سکس ہیں تو تھرٹی ڈیز کا یہ تقریبا ٹوئنی فائیو ہنڈرڈ اینڈ ایٹی روپیز بن جاتے ہیں پھر اس نے آگے سے ایک دو تین چار پانچ اور چھے لوگوں کو جوائن کرانا ہے ان چھے لوگوں میں لوگوں نے جو ٹو ٹو تھاؤنڈ روپیز کے ساتھ جوائننگ کرنی ہے وہ صرف شروع میں جوائننگ کے لیے جو ہے وہ ٹو تھاؤنڈ ہوتا ہے اور وہ جو صحیح کام کرنے والا بندہ ہو وہ دن یا ویک جو ہے وہ اپنے اس بیسک ایماؤنڈ کو تو ریکاور کر لیتا ہے اور یہ بھلے میمبرز جو ہیں جب یہ ڈیلی آٹ ایٹ ٹو نائن جو پی ایم ان کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران جب انہوں نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے اس کا ان کو تو اپنا تو اٹی سکس اٹی سکس ملتا ہے لیکن یہ جو مین میمبر ہے یعنی آپ جو ہوں گے جب آپ میمبرشپ لینے کے بعد اپنے چھے میمبرز بنائیں گے تو آپ کو ہر بندے کا فورٹی تھری روپیز ملتے ہیں تو یہ جو فورٹی تھری ان کا فورٹی تھری نمبر ٹو کا فورٹی تھری فورٹی تھری اور فورٹی تھری یہ چھے لوگوں کا فورٹی تھری ہے یہ ملاکت ٹو ففٹی ایٹ روپیز بنتے ہیں اور تھرٹی ڈیز کا یہ سات ہزار سات سو چالیس روپے بنتے ہیں پھر ان چھے میں سے کسی ایک بھی میمبر نے سارے چھے کی چھے کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف ایک میمبر نے فرض کریں وہ یہ نمبر ٹو ہے اس نے آگے سے اگر چھے میمبرز پورے کر لیے چار پانچ اور چھے اس نے اگر چھے ممبر پورے کر لیے تو یہ والا جو ممبر ہے اس کا لیول ون جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بینیفٹس کے آئے ہیں کہ جب یہ اپنے چھے ممبر کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کا بھی فورٹین روپیز اس کا بھی فورٹین روپیز اس کا بھی ان چھے کے چھے چودہ چودہ روپے روز کے ملتے ہیں جو کہ ٹوٹل ایٹی فور بنتے ہیں ان کو جب تھرٹی سے ملٹی پلائے کریں تو یہ تقریباً کوئی اکیس سو بائیس سو یا کچھ اس طرح اتنے امانٹ جو یہ بنتی ہے اکیس بائیس سو کے درمیان میں ٹھیک ہے منتھلی یہ نہیں بنتی ہے اب دیکھیں پچیس سو یہ ہے منتھلی اکیس بائیس سو یہ ہے ساتھ ساتھ سو چالیس یہ ہے یہ آپ کو مست مل ہی رہا ہے اس کے علاوہ جب یہاں پر لیول ون کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی ان چھے میں سے ایک بھی ممبر جب اپنے چھے پورے کر لیتا ہے روز کی سیلری ہے سکس ہنڈرڈ فکس سیلری ڈیلی ویسز پر ہوتی ہے تو اگر یہ چھے سو روز کا ہے تو منتھ کا کتنا ہوگا تقریباً اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کا ایک مہینے کا ابھی دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ جو باقی کے پانچ ممبرز ہیں ان کا ایک بھی ممبر کاؤنٹ نہیں کیا یہ تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ خود جوائن کریں چھے لوگوں کو اور ان میں سے کسی ایک نے بھی چھے پورے کر لیے تو اگر یہ والے ممبرز بھی فرض کریں کہ اس نے چھے نہیں بھی پورے کیے اس نے ایک ممبر کر لیا اس نے دو کر لیا اس نے چار کر لیا اس نے ایک کر لیا اس نے دو کر لیا تو جتنے جتنے ممبرز بھی انہوں نے کیے ہیں ان سب کا فورٹین فورٹین روپیز ڈیلی بیسز پر آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ وہ ہے جو فکسٹ ہے تو پچیس سو سی یہ ساتھ ساتھ سو چالیس یہ جو ان کا فورٹین فورٹین روپیز ملتا ہے وہ اور اس والے کا کمٹریٹ ہونے کے بعد لیول ون یہ کل ملا کے اٹھارہ ہزار یہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس پچیس ہزار سات سو کچھ یہ ہے سات سو چالیس پھر اس کے بعد دو ہزار اکیس سو بائیس سو یہ ہے اور یہ ہے پچیس سو ارسی روپی یہ ہے یہ کل ملا کر تیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے بن جاتے ہیں جس میں ٹیکس کی ڈیڈکشن کے بعد تقریباً کوئی پچیس اکیس ہزار جو ہے وہ آپ کو منتھ لی ملتا ہے اور اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ منتھ کے بعد نہیں ملتا جیسے جیسے آپ کے جوائن کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پر وہ ون منٹ کی جو ایٹ تو نائن ون منٹ کی ٹریڈنگ ہے نا وہ کرتے ہیں تو ڈیلی بیسیز پر اسی ٹائم آپ کے اکاؤنٹ پر پیسے آ جاتے ہیں اور سکس ہنڈرڈ جب اماؤنٹ ہو جائے اکاؤنٹ میں تو یہ منم اماؤنٹ ہے ویڈڈرو کروانے کے لیے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس چھے سو کی اماؤنٹ ہو جائے تو چھے سو کے بعد آپ اپنی اکاؤنٹ سے مطلب یہ جو اپنا ہو اپنا ان کا اکاؤنٹ ہے یہاں سے فوراً اپنے ایزی پیسہ میں یا بینک اکاؤنٹ پر جو بھی اکاؤنٹ آپ اپنا اٹیج کرتے ہیں اس کے اندر آپ ویڈڈرو کروا سکتے ہیں ویڈڈرو کرانے کی ٹائمنگ صبح ساتھ سے نو کے درمیان ہے اور یہ آپ منڈے سے فرائیڈے تک کروا سکتے ہیں کیونکہ سیٹریڈے سنڈے کو نہیں کروا سکتے اور سیونڈ تو نائن کے بعد نہیں کروا سکتے یہ صبح ساتھ سے نو کے درمیان کروا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی ورکنگ ہے اور اس میں کوئی فیک نہیں ہے یہ سب اریجنل ہے میں خود پرسنلی کر رہی ہوں وہ میری فیملی میمبرز کر رہے ہیں اور ان سب کو یہ اتنا ارننگ ہو رہی ہے باقی یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیم میں مزید لوگوں کو آئیڈ کرتے ہیں یہ لوگ بھی اپنے لیول پورے کر لیں یہ بھی اپنے پورے کر لیں تو پھر آپ کا اس حساب سے ارننگ جو بڑھتی جاتی ہے اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ میمبر جوائن کرواتے ہیں یعنی یہ والے جو چھے میمبرز آپ جوائن کرواتے ہیں تو ان کی جوائننگ پر بھی یعنی جب یہ اپنا اکاؤنٹ ریچارج کرتے ہیں تو ان کی جوائننگ پر بھی آپ کو ہر میمبر کا ٹو ہنڈرڈ ملتا ہے یہ ایک الگ سے ہے مطلب اس ساری فکسڈ اماؤنڈ یہ تیس ہزار آٹھ سو چیلیس جو منت کا پورا بنتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹو ہنڈرڈ ہے جتنے بھی میمبرز آپ اپنی ڈاؤن لائن میں لگاتے ہیں تو ان کا یہ ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اب یہ دیکھیں کہ چھے میمبرز لگانا کتنا ایزی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جتنے میمبرز ہیں اور دو ہزار سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ریچارج کرنا ہوتا ہے تو دو ہزار کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے آپ گھر میں جتنے بھی خود کفیل لوگ ہیں جو خود سے جوب وغیرہ کرتے ہیں آپ ان کو کہیں ہر بندے کا اپنا اپنا سوشل سرکل ہے وہ ٹو ٹو تھوزن سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں جس کے بھی دو تین میمبرز بنتے ہیں اور ڈیلی کی جب آنا شروع ہوتی ہے اکاؤنٹ میں تو پھر اس کے مطلب ان لوگوں کا خود بخود دل کرتا ہے کہ وہ آگے سے مطلب میکسیمم چھے میمبرز تو کم از کم پورے کریں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میری اپنی فیملی میں لوگوں نے اس کو تقریباً دو ہفتوں کے اندر اندر لیول ون تک وہ اچیو کیا ہے مطلب ڈیلی بیسز پر لیول ون اچیو ہونے کا مطلب بھی ہے کہ ڈیلی بیسز پر بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان درمیان آپ کو ماؤنٹ ملتی ہے